نمشہ دوستوں میں ارجن ایک بار پھر سے آپ کا اپنی چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستوں آج ہم لائے ہیں ڈاکٹر بی آر امیڈ کر کے جنم دیوس کے بلکش میں دس لائنیں ہندی اور انگلیش میں امید کرتے ہیں ہمیشہ کی ہی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کسی انہیں ٹاپک پر ہم سے ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں جو ابھی دکھ ہم نے کور نہیں کیا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس بھی لکھر ضرور بتائیں آج ہم ویڈیو شکرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتا ہے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ ویڈیو بی آر امبیٹکر کا جنم 14 اپریل 1891 کو مدھی پردیشی مہو میں ہوا تھا بی آر امبیٹکر was born on 14 اپریل 1891 in مہو مدھی پردیش انہوں نے 1912 میں بومبی ویشو دھیلے سے اردھرساسر اور ریاضیتک ویجیان میں سناتک اور 1927 میں لندن سے اردھرساسر میں پی ایس ڈی کی اوبادی پرد کی he graduated in economics and political science from Bombay University in 1912 and PhD in economics in 1927 from London ڈاکٹر بھیم راو رام جی بھارک کے سویدھان کے مکش شلوکار تھے ڈاکٹر بھیم راو رام جی was the chief architect of constitution of india ڈاکٹر امبیٹکر ایک سکشاوید اور اردھرساسری بھی تھے ڈاکٹر امبیٹکر was also an educationist and economist انہوں نے اچھوٹوں کی سمانتا کے لیل لڑائی لڑی he fought for the equality of untouchables سویدھان کے پراروب سمیتی کے ادھرکتے he was the chairman of the constitution drafting committee ویسودانت بھارک کے پہلے کانون منتری تھے he was independent india's first law minister بی آر امبیٹکر کو ان کی سمرت کو دوارا بابا صاحب بھی کہا جاتا تھا بی آر امبیٹکر was also called بابا صاحب by his supporters 6 دسمبر 1956 کو ڈلی میں ان کی گھر پر ان کا ندھن ہو گیا he died on 6 دسمبر 1956 at his home in Delhi he was awarded the prestigious भारत रतनर अवार्ड in 1990 انہیں 1990 میں 35 भारत रतनर की पुरस्कार से सम्मानित کیا گیا تھا تو دوستو یہ تھی ڈاکٹر بی آر امبیٹکر کی جنم دیوس کے اپلکش میں 10 لائنیں ہندی اور انگلیش میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ نے اسے اب تک لائک اور شیئر بھی کر دیا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ ہماری چینل میں نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ نے ہمیں اپنا قیمتی سمیہ دیا اور اس کے لئے دھنیوار